سولنک کی شامتی بائی پاس سڑک جو مہج پانچ کلومیٹر لمبی ہے جس کا نرمان ورش دوہزار سولہ میں شروع ہوا تھا آج قریب پانچ سال سے اس سڑک کو بنتے ہو چکے ہیں لیکن یہ سڑک کب بنے گی کب تیار ہوگی اس کا ادھکاریوں تک کو پتہ نہیں ہے ودایق دنی رام شانڈل نے اس سڑک کا نیم پتہ رکھا تھا پردیش میں جب بھی ویدان سبہ چناؤ آئیوجیت ہوتے ہیں تب ودایقوں دورہ سڑک کو لے کر سوال اٹھائی جاتے ہیں لوگ نرمان بی بھاگ کے ادھکارے ہر بار کچھ ماہ کی محلت مانگتے ہیں لیکن کام پھر پورا نہیں ہوتا ہے اچمبے کی بات یہ ہے کہ پرمانو سولن بائی پاس جو پچیس کلومیٹر لمبا تھا وہ بن کر تیار ہو چکا ہے جس پر اب ٹول ٹیکس لگا کر کے اندر سرکار کمائی بھی شروع کر چکی ہے لیکن شامتی بائی پاس جو محج پانچ کلومیٹر کا تھا وہاں بیربل کی کھچڑی کی طرح ابھی تک برکت تیار نہیں ہوا ہے شہری کانگریس ادھکش انکشود اور کانگریس نیتا جگموہن ملوترا نے کہا کہ پرمانو بائی پاس جو شامتی بائی پاس سے پانچ گونا بڑا تھا بن کر تیار ہے جس کا نرمان بھی شامتی بائی پاس کے بعد آرم ہوا تھا لیکن شامتی بائی پاس تیار ہونے کی نام نہیں لے رہا ہے اس بائی پاس کے بننے سے سولن کے یاتا یات ویوستہ کافی ٹھیک ہو جائے گی اور بڑی گاڑیوں کو شہر میں آنے کی آوشکتہ نہیں پڑے گی لیکن شاید پردیس سرکار کانگریس کے ویدھائی دورہ شروع کی گئے اس کام کو پورا کرنا نہیں چاہتی ہے انہوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ پردیس سرکار جان بوجھ کر اس کارے کو لٹکا رہی ہے جو کی ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ سولن کی جمتہ کے ساتھ انیائے ہے جس کا خامیازہ انہیں آنے والے سمیں میں بھوٹنا پڑے گا دیکھیں کتنی ہسی کی بات ہے کہ شامتی بائی پاس ماتر پانچھے کلومیٹر کا جو شامتی بائی پاس ہے ہم اس کو نہیں بنا پا رہے ہیں اور ہمارے سامنے سامنے اس کے بعد شروع ہوا فور لین کا کام پرمانو سے سولن تک کا پورا ہو گیا ہے ٹرنلز بن گئی ہیں فلائی اوورز بن چکے ہیں اتنا کام جو ہے نیشنل ہائی وے پر ہو چکا ہے پرمانو جو شامتی بائی پاس ہے وہ راجنیتی کی وجہ سے اور دویش کی بھابنا سے مجھے لگتا ہے کہ وہ کام کو سیرے نہیں لگایا جا رہا ہے حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے بھی کرنل شانڈل جی نے وہاں کا دورہ پوری ٹیم کے ساتھ کیا تھا سبھی آفیسرز تھے اور ابھیشواس دلائیا گیا تھا کہ بہت جلدی جو ہے اسے پورا کیا جائے گا کئی بار ویدھان سبھا میں بھی شانڈل جی اس کوششن کو اٹھا چکے ہیں پرنتو نہ جانے کس کارن جو ہے پردائش سرکار کی ادانسیتہ کی وجہ سے سولن واسیوں کو یہ جام کے سمجھے سے علجنا پڑ رہا ہے اگر آج کی بھی آج اکھواریں اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اکھواروں میں کل بھی جو ہے لوگ جو ہے جام سے جو ہے سولن کے اندر ترست ہو رہے ہیں اس کا کارن یہی ہے کہ شہر بڑھتا جا رہا ہے اور جو آس پاس کے جیلے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ روٹ یہی بن چکا ہے تو جب تک شامتی بھائی پاس نہیں چلے گا تب تک سولن واسیوں کو جو ہے وہ سویدہ نہیں ملے گی اس میں لاپر بھائی مینلی تو سرکار کی ہے کیونکہ اگر سرکار کی منشاہ ہو تو کام کوئی بھی دیری سے ہوئے ایسا ہو نہیں سکتا ہے بھاگی لاپر بھائی تو میں نہیں کروں گا کیونکہ بجٹ بھی ہے سب کچھ ہے پھر بھی نہ جانے وہاں تارکول اتنا آ چکا ہے سب کچھ ہو چکا ہے ابھی ہم نے جب دورہ کیا تھا شانڈل جی کے ساتھ ہر چیز وہاں پر ہے پر کارن بلکل کچھوہ گتی سے چلا ہوا ہے نہ جانے کیوں سرکار کی ادا سنتا یا بھی بھاگ کی ادا سنتا کے تحت جو ہے وہ کارن نہیں کیا جا رہا ہے اور جس سے سولن واسی جو ہے جام کی پرشانی سے ہر روز دو چار ہو رہے ہیں کہ شامتی بھائی پاس کا کام بہت پہلے سے شروع ہوا تھا اور آج تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوا اس میں میرا یہ ایک ماننا ہے کہ سرکار سولن سے سوتیلا بہوار کر رہی ہے جو بھی کام کانگریس کے سمیں میں شروع ہوئے تھے ان کو بلکل چھوڑ کر سرکار دوسری جگہ اور دوسری کانسیچنسیوں میں جہاں بھارتی جنتا پارٹی کے بیدھائک جیت کے آئے ہیں وہاں پر وہ مکھے منتری گھوشنائیں بھی کر رہے ہیں تیسیل بھی کھل رہی ہے ایس ڈی ایم آفیس بھی کھل رہے ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں سڑکے بھی بان رہی ہیں سنچائی کی یوجنیں بھی چل رہی ہیں مگر سولن کے وکاس کو گرہن لگا ہوا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ باد کی بات چھوڑیے جو کام ہو رہے ہیں جن کا بجٹ آپ کے پاس آیا ہوا ہے جو بجٹ آپ سرکار کیوں نہیں لگا رہے ہیں کس لیے روک کے بیٹھی ہے پیسہ کانگریس سمیں کے دھنی رام شانٹیل جی نے دیا ہوا ہے کانگریس سرکار کے سمیں میں پیسہ دیا ہوا ہے مگر سرکار کامی نہیں کر رہے ہیں نئے پیسے کی تو بھول جائیے آپ جو پرانا پیسہ ہے اس کا بھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا تو اب آپ سوچیں کہ سرکار کس پرکار سے کام کر رہی ہے کہ شامتی بھائی پاس ادھور ہے بھائی اس پر پیسے آئے ہوئے ہیں بجٹ آیا ہوئے ہیں بنا دو لوگوں کو سبیدہ ہو جائے گی اور یہ جتنا ٹرافک سولن میں آتا ہے اس سے کافی بڑی بڑی جو گاڑیاں آتی ہیں بڑے بڑے ٹرک آتی ہیں اب سیپ سیزن چلے گا تو اس سے گاڑیاں گاڑیاں ہوں گی جو جام لگے گا جو مشکلیں آئیں گے اس بات کو مدنی نظر رکھتے ہوئے سرکار کو یہ کام شگرتی شگر پورا کرنا چاہیے سرکار کو یہ کام شگر پورا کرنا چاہیے